اسلام علیکم بیورج میں راشد محمود اور آپ پاکستان ٹیلی ویژن اور پاکستان فلم انڈسٹری کے حوالے سے سب شناسہ ہیں مجھ سے گفتگو اس وقت ہے وہ ہے استاد رفیق حسین کی ایک غزل کا بہت بڑا کمپوزر اور اس قدر کنٹیبوشن ان کی اس سنف میں اور موشلی اس میں سے ان کی جو زیادہ کنٹیبوشن ہے وہ انڈیا نے آویل کیے پاکستان میں بھی مہدی حسن خان صاحب غلام علی خان صاحب ملکہ ترنم نور جہاں صاحبہ فریدہ خانم اور بے سمار بڑے جو نامور سنگر ہیں ان سب نے ان کی کمپوزیشن ہے وہ کہیں لیکن انڈیا میں آشا بھنسلے جی حری حرن صاحب قویتہ کرشنہ مورتی صاحبہ اور بے سمار نام ہیں جنہوں نے ان کی غزلوں کے کئی وولیوم جو ہیں وہ کہے اس وقت جس بات کو میں کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ پنجاب فلم فیسٹیول ایوارڈ جو ہے اس کے راجش راجہ صاحب کو ہمیں خراج تحسین پیش کروں گا کہ انہوں نے اس فنکار کی اس کنٹیبیوشن کہ دیکھیں فنکار جو ہوتے وہ سرحدوں کی باؤنڈری میں نہیں ہوتے وہ سب کے لیے ہوتے لیکن استاد رفیق حسین خان صاحب ان کی زیادہ کنٹیبیوشن جو ہے وہ انڈیا نے اویل کی ہے بے سمار ان کی کنٹیبیوشن اور غزل کی گائیکی میں بڑے لوگوں نے ان کی کمپوزیشن کو کہا کے بہت اپریسیشن جو ہے وہ ملی ہے ان کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اس راجش راجہ صاحب کو اور ان کی ساری کی ساری ٹیم کو کہ انہوں نے ان رفیق صاحب کے لیے لائف اچیومنٹ ایوارڈ کا اعلان کیا یہ ایک فنکار کو آج وہ اس دنیا میں نہیں ہے اللہ ان کے درجات بلند کرے بڑے ہی لطیف اور بڑے سوفٹ سپوکن شخص تھے میری زندگی میں کئی دہائیوں پہلے ان سے پہلی ملاقات جو ہے وہ ایس ہم صادق کے سٹوڈیو میں ہوئی میں ایک ڈاکومنٹری کی آوڈیو گرافی کے لیے مہم موجود تھا اور وہ اپنی ایک ریکارڈنگ کے لیے آئے ریکارڈنگ غالبا ہماری ایک گلوکارہ ہے بڑی نامور اور موسٹلی فوک میں ان کی شنافت ہے بشرا صادق ان کی ریکارڈنگ میں ان سے پہلی ملاقات ہوئی اور پھر اس قدر مزے کے آدمی تھے اس قدر صاحب علم تھے کہ پھر ان سے ایک دوستی ہو گئی اور آخری جب تک وہ حیات رہے میرا ان سے ایک رابطہ رہا اور ان کی اس کمپنی میں مجھے لیکاری جو ڈراما جو میں بولتا ہوں سکین پہ وہ بھی تو لیکاری ہے نا ڈراما کو آوٹ آف بیٹ تھوڑی ہوتا ہے وہ بھی ایک لیکاری ہے اور جو میرا ایسے تمام احباب سے ساری زندگی ساتھ رہا ہے ریڈیو کے دور میں میں نے لائیو اپنے پٹیالہ گھرانے کو بھی سنا پھر میں نے شام چراسی کو بھی سنا اور بہت بہت بڑے لوگ جو ہیں لائیو ان کو سنا میں ان دنوں ایناؤسر ہوا کرتا تھا تو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں ان کے خانوادے کو بھی کہ کنٹیبیوشن جو آپ کر کے جاتے ہو جو ایکٹ آپ نے زندگی میں کیا ہوتا ہے اس کا ریاکٹ سونر اور لیٹر آپ کو ملتا ہے لیکن میں یہ ایک تھوڑا سا دکھ کا بھی اظہار کروں گا کہ ہمارے ہاں ایک مصیبت ہے کہ ہم اپنے ٹیلنٹ کو وہ ڈگنٹی اور وہ وقار نہیں دیتے جس کا وہ حق دار زندگی میں ہوتا ہے تو لیکن چلیں آپ کی پارٹیسپیشن آپ کی کنٹیبیوشن جو ہے وہی آپ کا کریڈٹ وہی آپ کی پروفائل ہوتی ہے تو میں ان کے ساتھ ہمیشہ دعاوں میں وہ میرے ساتھ ہے اور بالکل وہ آج وہ حیات ہوتے تو کس قدر خوش ہوتے لیکن چلیے یا سر میں تمہیں بھی موارک بات پیش کرتا ہوں کہ تمہارے بابا کا کیا ہوا کام جو ہے وہ ان کی زندگی میں تو ریجسٹر رہا کمپوزیشن کے اعتبار سے لوگوں کی اس پارٹیسپیشن کے اعتبار سے لیکن ان کے جانے کے بعد بھی آج ان کی اس کنٹیبیوشن کو ریجسٹر کیا جارہا اور میں ایک بار پھر پنجاب فلم فیسٹیول کے روح روام محترم راجیش راجہ صاحب کو خراجت حسین پیش کرتا ہوں کہ keep it up and carry on good work all the best